اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ مجالے سے اہل بیت درسگاہ ہیں تربیت کا پرورش کا بہترین نظام ہے اس مجلس کے اندر جو کہ اہل بیت کے ذکر کو احیاء کرنے کے لیے برپا کی جاتی ہے دعوت دی جاتی ہے تمام انسانوں کو اس میں کسی بھی رنگ و نسل کی تفریق نہیں ہوتی کسی بھی قوم و قبیلے کی تفریق اور جدائی نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ خاص قسم کے افراد خاص طبقے کے افراد کو بلائی جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے کہ وہ مجلس ازابر قرار کریں اس میں شرکت کریں بلکہ ہر اہل علم اہل دانش اہل عشق اہل محبت اہل دین متدین مومن مسلم بلکہ ہر انسان کو دعوت دی جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی دین مذہب سے تعلق رکھتا ہو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کعبے کے اندر مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے توحید کی طرف سب کو وہاں پر کٹھا کیا جاتا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کسی بھی رنگ و نسل کی تفریق موجود نہیں ہوتی وہاں کالے بھی موجود ہوتے ہیں گورے بھی ہوتے ہیں وہاں پر مختلف امیر لوگ بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں ہر طبقے کا انسان موجود ہوتا ہے اور ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں کندے سے کندہ ملا کر خانہ خدا کا تواف کرتے ہیں اور وہاں پر وحدت کا درس سیکھتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم مجالس اہل بیعت کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے مجلس اہل بیعت کے اندر دعوت دی جا رہی ہے تمام انسانیت کو اور جب ہم واقعیت کی طرف نگاہ کرتے ہیں جو مجالس برپا ہو رہی ہیں ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر شیعہ بھی موجود ہے سنی بھی موجود ہے اس کے اندر عیسائی بھی موجود ہے سکھ بھی موجود ہے ہندو بھی موجود ہے ہر کوئی جو بھی جس کے دل کے اندر عشق اہل بیعت موجود ہے وہ اپنے تائیں کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اہل بیعت کے ذکر میں اپنا نقش و کردار ادا کرے کوئی مجلس میں شرکت ہو کے اس کردار کو ادا کر رہا ہوتا ہے اور کوئی مجالس کو برپا کرنے کے لیے جو مقدمات فرہم کرنے ہوتے ہیں ان مقدمات کو فرہم کر کے کر رہا ہوتا ہے اور بھی بہت سارے راستے ہیں اور اس طرح کے افراد آپ کو نظر آتے رہیں گے اور میں نے ایک اور نکتہ آپ کے خند میں بیان کیا تھا کہ مجالس کے اندر جو شریک ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے فکری طور پر بھی اور دوسرے فتنوں سے بھی دوسری مشکلات اور سختیوں سے بھی ایک حدیث بڑی معروف موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی فی کم کا مثل سفینہ تنوح میرے اہل بیت کی مثال تم میں جناب نوح کی کشتی کی طرح کی ہے من رکھ بہا نجا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تو وہ نجات پا جائے گا ومن تخلف عنہ غرق اور جو اس سے تخلف کر گیا پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا چونکہ آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام زاد راہ ہیں کمال کے سفر کا اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر سفر کے اندر زاد راہ موجود نہ ہو تو انسان سفر تے نہیں کر سکتا اور جب اشک اہل بیت نہیں ہوگا جب اہل بیت کی طرف توجہ نہیں ہوگی جب تعلیمات اہل بیت موجود نہیں ہوں گی تو انسان چاہے جتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو چاہے جتنا ہی اپنے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھتا ہو کہ میں یہ سفر تے کر لوں گا وہ کبھی بھی یہ سفر تے نہیں کر پائے گا ایک عارف نامدار بہت زیادہ نام ہے ان کا عرفان کی دنیا کے اندر جناب علامہ طبع طبعی جو کہ صاحب تفسیر علمیزان ہیں ان کے استاد ہیں اور تمام عرافہ کے استاد ہیں اس صدی کے تمام عرافہ جناب آیت اللہ بحجد بھی انہی کے شاگرد ہیں اور جناب علامہ طبع طبعی بھی یہ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب الہی اور کمال کا راستہ تے کرنا ہو تو یہ اہل بیت سے تمسک کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے اور جناب قاضی طبع طبعی سے جو کہ عارف نامدار ہیں ان سے علامہ طبع طبعی اس طریقے سے عبارت کو ناقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب استاد سید علی قاضی طبع طبعی فرماتے ہیں یکی از دورہ عبور از اوہام و خیالات و راہیابی بے معرفت و شہود در کنار تلاوت و انس با قرآن توصل بے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام است یعنی اگر کوئی انسان معرفت اور شہود کی منزل پر فائض ہونا چاہتا ہے کمالات کے سفر تے کرنا چاہتا ہے اور اس سفر کے اندر معرفت اور شہود کو حاصل کرنے کے لیے جو خیالات اور اوہام آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے جہاں پر تلاوت قرآن کرنا ضروری ہے انس با قرآن پیدا کرنا ضروری ہے وہاں پر جو دوسری چیز پائی جاتی ہے وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے توصل کرنا فرماتے ہیں کہ کیوں کہ یہ جو خدا کے راستے میں سالک ہیں چل رہے ہیں قرب الہی کا سفر تے کر رہے ہیں ان کی راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جو ایک بہترین وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے اور خداوند متعال نے قرار دیا ہے وہ یہی عظیم ہستی ہے یعنی امام حسین علیہ السلام وَقَسِبِ اِن مَقَامَاتْ نَمِی رَسَتْ مَگَرْ اَزْ تَرِيخِ يَكِ اَزْ اِن دُوْرَا کہ کوئی بھی کمال اور اس راستے میں اپنی کامیابی تک نہیں پہنچ پائے گا وہ انسان جو کہ ان دو راستوں سے استفادہ نہ کرے وہی پہنچ پائے گا جو ان دو راستوں میں سے کسی ایک سے تمسک کرے ان دونوں ایک ہی ہیں حقیقت قرآن حقیقت امام ہے کہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جہاں پر اس نکتے کو بیان کیا گیا ہے تو جب یہ تمام ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ مجلس کی اتنی اہمیت ہے اور یہ قدر و قیمت ہے اس کی تو اب انسان اگر اس مجلس میں شریک ہونا چاہ رہا ہے تو ہر آقل انسان بڑے آسانی سے اس نکتے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام مجلس نہیں ہے یہ عام اجتماع نہیں ہے بلکہ یہ خاص قسم کا اجتماع ہے خاص قسم کا یہ جو مجلس ہے اس کے اندر احتمام کے ساتھ جائے جائے تو ظاہر سی بات ہے جب احتمام کیا جاتا ہے تو آداب کی ضرورت ہوتی ہے مجالس میں اگر شریک ہونا ہے تو آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر ان آداب کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو اس سے صحیح طریقے سے مطالب کو حاصل نہیں کر پائیں گے قصب فیض نہیں کر پائیں گے تو بہت سارے آداب ہیں مجلس میں حاضر ہونے کے لیے کہ باقی ضرورت کے اندر ان کی طرف مختصر سا اشارہ ہوتا رہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ